احسان ورسے میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا حصہ اس کی اولاد کے لیے رکھا گیا ہے اور اولاد سے مراد صرف بیٹے نہیں بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں اور اولاد صرف وارث نہیں ہوتی بیوی بھی وراثت کی وارث ہوتی ہے ماں اور باپ کا بھی عصہ شریعت نے رکھا ہے اولاد نہ ہو تو باقی رشتہ دار بھی اس میں شراکت دار ہوتے ہیں وہ ایک علیہ در تفصیل ہے وہ نہ تو ہمارا عنوان ہے اور نہ ہی اس کے احکام کسی ایک شخص کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں بلکہ میراز کے احکام ہر شخص کے لحاظ سے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں ہم تو صرف اس کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے عزیز دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کچھ لیبرل لوگ لوگ تو روشن خیال کہتے ہیں میں کئی دفعہ روغن خیال کہتا ہوں لوگوں کو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم مسابی حقوق دیتے ہیں اسلام نے بیٹی کا عصہ آدھا رکھا ہے اور جدید زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ برابر اور مسابی عصہ ہو اسلام نے آدھا عصہ رکھا ہے معاذ اللہ اس پر اتراز ہوتا ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ اسلام نے دیکھنے میں تو بیٹے کا عصہ زیادہ اور بیٹی کا کم رکھا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بیٹی کا عصہ زیادہ ہے بیٹی کا عصہ یہ آپ کو باتیں سمجھ لینی چاہیے میڈیا کا زمانہ آیا ہے نا دنیا ایک گلوپل ویلج بن گئی ہے اب ہمارے بچوں سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں بالخصوص یونیورسٹی کالج کا جو طبقہ ہے ان کو الجھایا جاتا ہے سب سے پہلا مقصان اپنا اور ملت کا یہ کرتے ہیں کہ سیدھا معاذ اللہ دین پر یہ اتراز شروع کر دیتے ہیں اسلام نے بیٹی کا عصہ دیکھے نا بیٹی کا عصہ تو تھا ہی نہیں اسلام نے بیٹی کا عصہ ادا رکھا ہے بیٹے کا عصہ ڈبل رکھا ہے لیکن میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو بیٹی کا عصہ زیادہ ہے کیوں ملا اس لیے کہ بیٹی کا عصہ تو رکھا گیا ہے پر بیٹی کے دن میں حق کوئی نہیں رکھا گیا بیٹی کا عصہ رکھا گیا ہے پر اس کی ذمہ داری بیٹی جب تک بیٹی ہوگی تب تک باپ کی ذمہ داری ہے اور جب وہ بیوی ہوگی پھر وہ شہر کی ذمہ داری ہے اور جب وہ ماں ہوگی پھر وہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ کوئی چیز نہیں لگائی گئی اس پر ضرور توجہ کرنی آپ حضرات عورت کے ذمہ کوئی چیز ہے دیکھیں نا نفقہ شریعت میں خامد کی ذمہ داری ہے وہ رہنے کو مکان دے گا پہننے کو کپڑا دے گا عورت کی ضروریات کا خیال رکھے گا ڈیوٹی کس کی خامد کی اور جب اس سے قبل وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی تو ڈیوٹی کس کی تھی والد کی والد اس کو کپڑے لے کے دے گا والد کسی جگہ شریعت میں یہ موجود نہیں ہے کہ بیٹی خود جا کے کما کے لائے گی باپ کی ذمہ داری اور جب شادی ہوگئی تو پھر پھر خامد کی ذمہ داری ہے اور جب وہ ماں بن گئی تو پھر تو میرے معبوب نے کمال ہی کر دی فرمایا بیٹا جب جندت دھوڑ دے نکلے گا تو اسے ملے ہی ماں کے قدموں کے نیچے تو بات ہی ختم ہو گئی پھر وہ ذمہ داری ایک سیابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے قیمتی پیسہ کون سا ہے جو میں خرچ کروں تو مجھے سب سے زیادہ عجر ملے تو معبوب نے فرمایا جو تو اپنے ماں باپ پر خرچ کرے گا اللہ اس کا عجر تجھے سب سے زیادہ عطا فرمائے گا تو عورت کی کوئی ذمہ داری لیکن اس کا حصہ شریعت میں پھر بھی رکھا اور دیکھیں کئی جگہوں پر رکھا ہے اگر بیوی ہے تو آٹھویں عصہ ہے بیوی کا بھی آٹھویں عصہ بولیں تو زینہ خامن کی جہداد میں بیوی عصہ دار ہے ماں ہے تو پاس مسائل میں بعض اوقات چھٹا عصہ ماں باپ کا بھی موجود ہے اور بیٹی ہے تو اقتہائی عصہ اس کا بھی موجود ہے تو حصہ بیوی کا آر جگہ پر ہے بیسیت ماں بھی جائداد میں بیٹے کی جائداد میں عصہ ہے بیسیت بیوی کے خامن کی جائداد میں بھی عصہ ہے اور بیسیت بیٹی کے باپ کی جائداد میں بھی اس کا عصہ حصہ اس کا ہے پر اس کی ذمہ داری تو پھر بتائیے اسلام نے زیادہ دیا ہے کہ کم دیا ہے ڈیوٹی تو مرد کی زیادہ ہے نانفقہ بھی اس نے دینا ہے خیال بھی اس نے رکھنا ہے عورت کا عصہ اب ایک پہلو تو یہ ہے لیبرل لوگوں کا ایک معاملہ میرا اور آپ کا ہے اسلام نے بھی عصہ رکھ دیا قانون نے بھی عصہ رکھ دیا ہے لیکن کوئی عصہ دینے کو تیار ہے کیوں جی اللہ نے رکھا نہیں ہے بیٹی کا عصہ بیٹی عقدار نہیں تو عصہ صرف اس کا نہیں ہے جس کی ڈیڑھ مربع زمین ہے اس کا پانچ مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی عصہ بنتا ہے اس کی بیٹی کا بھی عصہ یہ گھوڑ سے سنے بات ہمارے ہاں بہت بڑا اس کو تا نہ سمجھا جانے لگا ہے کہ بیٹی عصہ لینے آگئی بہن نے مطالبہ کر دیا کہ میرا عصہ دو پھپی نے عصہ مانگ لیا یہ کیسی بات ہو گئی اوہ بھائی پھپی تھی تو عصہ لینے آئی ہے پھپو تھی تو عصہ لینے آئی اور اگر تمہاری بہن تھی اللہ نے اگر اسے بہن بنایا ہے تو حصہ دار بھی بنایا ہے اور اگر بیٹی بنایا ہے تو رب نے اسے حصہ دار بھی بنایا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑے شرم کی بات بہت بڑے اب تو کوئی کچھ کچھ سیانے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں وہ شادی سے پہلے بیٹیوں سے سائن لے لیتے ہیں شادی سے پہلے بیٹی سے سائن اور جب ہمارا حال یہ ہے کہ جب داماد کو ہم رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں جب ہم بچی کے سسر کو رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اسے سب سے پہلے جیٹی روڈ والی دکانیں دکھاتے ہیں اے بھی ساڑیاں نے اللہ دے فضل مان اور پھر اس کو پچھوارے والی حویلی بھی دکھاتے ہیں الحمدللہ بڑا کرم ہے اللہ دو تین مکان میں نے کرائے پہ بھی دیئے ہوئے ہیں یہ ساری کہانیاں اسے سنائیں یہ بھی اس کو کہا کہ کچھ تو میں نے خود کاروبار کیا ہے کچھ میں نے دو تین دوستوں کے ساتھ بھی کچھ کچھ فیصد میں بھائی والوں پارٹنروں شراکت داری ہے میری یہ ساری کہانیاں کیوں سنائیں آپ نے پھر آپ کہتے ہیں دا ماد لالچی ہو گیا ہے پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی بیٹی کا سسم جو ہے وہ مانگ رہا ہے تو یہ داستانیں کس نے سنائی تھی یہ باتیں کس نے چھیڑی تھی تو بھائی پہلے چھڑتے ہو پہلے اسے دعوت دیتے ہو کہ آپ اہل مجھے مار اور جب تم نے یہ چیزیں دکھا کر رشتہ کرایا تھا اب کیوں کر کے کہتے ہو کہ وہ مطالبہ نہ کرے اور بیٹیوں سے پہلے سائن لے لی ہیں اور اگر بیٹی بیچاری آتی نہیں چونکہ پہلے دن اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو اس سب کے اندر پھلچ بیچاری بیٹی جاتی ہے چونکہ جب ہم نے رشتہ دکھایا تھا تو ہم نے داماد کو کہا تھا کہ یہ مکان بھی یہ جائداد بھی یہ سارا کچھ میرا ہی ہے چار بھائی جو آپس میں مل کے کبھی ایک دن بھی روٹی نہیں کھاتے وہ جب رشتہ دیکھنے والا آتا تو کہتا ہے جی کٹھے ہیں ہی اللہ کے مدل سے کاروبار کٹھائی ہے حالانکہ کبھی کٹھے بیٹھ کر روٹی نہیں کھائی اللہ ماشاءاللہ یہ ساری کہانیاں سنا دی بڑے بھائی کا کاروبار بھی دکھا دیا چھوٹے کی دکان بھی دکھا دی اب وہ بیٹی کو تو نہیں پتا کہ میرا اببہ یہ کام کر رہا ہے اور داماد کو اور اس کے والد کو یہ سارے لالت پہلے سے لے دیئے اب وہ چکے لالت سے اس نے شادی کی تھی شادی کی کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا چلا پھر اپنے اپے سے ایک دکان جب وہ لالت سے شادی کرتا ہے تو ٹھیک شادی کے دو تین مہینے بعد اسے ضرورت بھی پڑھ جاتی ہے اور بڑی ایمرجنسی لاکو ہوتی کہتا اللہ آپ اب لے کے آ اب وہ جب جا کے کہتی ہے کہ جناب لاؤ میرا عصا تو اببا جی کہتے ہیں تینوں دیا آنگے پھر توجہوں نے بھی دیا آنگے تو سارے مطالبہ کریں گے تجھے دیں گے تو باقی بھی مانگیں گی اب خامند بھیج رہا ہے اور والد دے نہیں رہا بلکہ والد اُڑٹا کہہ رہے ہیں کہ تجھے اسے وہی سمجھانا چاہیے تھا تو بتائیے اس سارے معاملے میں نقصان کس کا ہوا بولیے تو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لالش بناو ہی نہ یہ رنگ اپناو ہی نہ یہ انداز سکھاؤ ہی نہ یہ طورتی کے بتاؤ ہی نہ آپ یقین کریں ایک دو معاملات میں رشتے کرانے والوں سے ملاقات ہوئی کچھ بچوں کے رشتے کرنے تھے تو بعد رشتے کرانے والوں سے گفتگو ہوئی تو وہ رشتے کا بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ رشتہ ہے ایک بچی کا اس کے گھر والے کہتے ہیں اپنے کار بھی دینی ہے تو میں فوراں کہتا ہوں کہ رشتہ تو ابھی دیکھائی نہیں تو کار کا پیغام تم نے پہلے سنا دیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے گاڑی دینی ہے نہیں یہ پہلے پیغام دے دیا اور بچی کے نام ایک سوسائٹی میں مکان بھی ہے شریعت نے بچی کا عصہ رکھا ہے باپ کی جائداد میں بیٹی کا عصہ بولیے سارے بولیے چلو جنہاں نئی بھی پروگرام دیندہو بھی منہ دے سہی نام اللہ نے بچی کا عصہ جس کا چار برلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی عصہ اور اس کی اہمیت ہے دین نے اس کو بیان کیا ہے قرآن و سنت نے اس کو بیان والد اپنی قبر وزنی نہ کرے اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بیٹے تیرا زیادہ ختم نہیں دلائیں گے تیرے بعد بیٹیاں زیادہ دلائیں گے اور ایک بات اور کر دوں تو میرے خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے بیٹا اگر دعا کبھی مانگے گا بھی تو رسمی مانگے گا اور بیٹی تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے جب بھی دعا مانگے گی رو کے مانگے گی وہ رو کے مانگے گی اس کی دعا اللہ کے قرب کے قریب ہوگی بیٹی کو کیوں نہیں دیتے جو اس کا عصہ بنتا ہے جو اس کا حق بنتا ہے جو اس کا طریقہ ہے اسے کیوں نہیں دیتے سیدھی سیدھ جنت کیوں نہیں حاصل کرتے کب تک پہلے زمانے میں میں سخت بات کرنے لگاؤں پر میری مجبوری ہے پہلے زمانے کے باپ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے آج کا باپ بیٹی کا عصہ دفن کر دیتا ہے یہ بتائے یہ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہا پہلے زمانے کا باپ بیٹی دفن کرتا تھا آج کا باپ بیٹی کا عصہ دفن کرتا ہے بیٹی سے پیسے چھپا کے رکھتا ہے وہ بیٹی سے جائدات چھپا کے رکھتا ہے وہ خرچے بتاتا ہے تو بتا وہ بیٹی دفن کرتا تھا تو اس کا عصہ دفن کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں سے مماثلت کر رہا ہے ماذا اللہ جو بیٹیوں کو دبا جاتے تھے گار اللہ تعالی سے بیٹی کا عشاء دے اسے نواز اس کی طرف توجہ کر ہم ڈٹے ہوئے لوگ سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر گلتی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرنا اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف اور حضور احساس پیدا کرتے تھے بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا از خود آئی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی انہیں گدعوہ کر دی ہے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر ہم جانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو حضرت عورت بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لایا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور قریب محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھیں جس درد سے وہ روئی عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھیں مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر گئے تو محبوبِ قریب علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گا یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں جب اعترافِ جرم ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انسویل مالی کہتے ہیں وارز کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سوہ دو سال دودھ پلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا میں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں مجھے پاک کر دے میرے حال پہ رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک سے عبی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے تھے آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی انتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت انس بن مالی کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابی آسے فرمایا اسے غسل دو کفن پیناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت انس بن مالی کہتے ہیں غسل ہوا کفن ہوا جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صحابی بناو میں خود جنازہ پڑھاؤں گا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور سرکار نے جنازہ پڑھا ہے تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماذا اللہ جنازہ جس نے ناجائد بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا اور حضور فرمانے لگے خموش ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کمزل المال نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ قریب محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر سمہ تابہ تاب اللہ علیہ اوکمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مشکات حضور نے فرمایا جب کو بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراں ہی قبول فرما لیتا ہے پہلی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھیں مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محول چل رہا ہے کتھوڑا ایدھر کتھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کا محدث دیلوی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل برینوی نے بیان کیا انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزاریں اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں پھر اس سے توبہ کریں تیسری بات جو فلائے انسانیت کے لئے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات سے میرے سے ہس کے بولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے آرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے مطابق بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خودگرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لئے سوچا محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں اور بچوں کا خیال پڑھتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا احساس جب طبیعت ہمارے ہانا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں میں اس کو کہتا یہ کام کریں میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا حقوق کا تعین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا اس کا شہر اس سے راضی تھا اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراں ہی جنت میں داخل فرما دے گا اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکویں نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرتی پھرے شکایتیں نہ کرے مہاری زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لئے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے وہ شکویں کرتی ہیں شکایت کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھے وہ فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کے حصے میں یہ چیز آئی فلان کا خامد یوں کرتا ہے شکوہ کرتی ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کسرت سے جہنم میں جائیں گی کسرت سے تو ایک سیابی رو پڑے ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے عرض کرنے لے گا یا رسول اللہ وہ ہماری ماں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی حضور جہنم میں جائیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جو ہی کرتی ہیں غیبتیں کرتی ہیں دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں اس شبب سے جہنم میں جائیں عورت کے حقوق کا تعین فرمایا اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی اور کیا خوبصورت اللہ فضیر شاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے ہر آدمی کہتا ہے لیکن کوئی اگر مجھے آکے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا قون ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے جو اپنی بیوی خیر حکم خیر حکم لیاحلے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیر حکم لیاحلی میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بال بچوں کے لئے بیوی کے لئے اچھا ہے رسول کریم علیہ السلام نے خاون کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت چیڑی لکڑی ہے بیچاری کو اللہ نے اکل پوری نہیں دی ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے بولیں چھوٹا بچہ ہے اسے وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اسے مارتے ہیں کلادی لے آتے ہیں اس کے لئے اس طرح کرنا چاہیے اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے بیستی کرنی چاہیے پنچائت میں بٹھا آکے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے بھئی دادا یہ کام کرتا ہے بولے نا کیوں نہیں کرتا وہ کہتا ہے مارا بچہ نہ سمجھ ہے اپنا اپنا پوتا ہے مارا اپنا ہے اگر ہم اس کا ابباد نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے لیکن وہی ابباد جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچائت بلاتے ہیں لوگوں کے سامنے محاذ اللہ تعالیٰ بڑی کروی کسیلی باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑی لکڑی ہے بیچاری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اقلادی عطا فرمائی ہے تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی حضور کیا کرے فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو اللہ تمہیں عجر عطا فرمائے گا اس کے ساتھ وقت گزارو اللہ تمہیں اس کا یہ ذہن بنانا چاہیے خامند کو اور خامند کی ذمہ داری ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضیہ کی چوبیس میں جلد میں بتفصیل بتفصیل لکھا ہے آپ فرماتے ہیں خامند کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فرام کرنا روٹی فرام کرنا رہنے کے لئے گھر دینا نان نفقے کا خیال کرنا اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے چاہے نہیں ہے نہیں سہی لفظ ہر ہفتے اے سوکھ ہیں قدو ملان کھڑنا ہے پاہ میں نہ بولو گال جڑی سچی ہوتے سچی ہے ملان قدو لے جا رہا ہے اچھا اپنی اممہ انہوں روز مل دے سویر شام تو وہ کہن دی منو بھی اممہ انہوں ملان لے آدھے کے انہوں روز نہیں جائی دا تو تو بھی نہ ملان اپنی اممہ انہوں روز بھئی لیکن نا آلہ حضرت فرماتے ہیں تو انہوں سارے انہوں پتا ہے یعنی تُسی کٹ کر دیو نا تاں بیٹھی دا نہ لے آجے صحیح بات کر رہا ہوں تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دی ہے کہتے ہیں نہیں روز نہیں جائی دا سال بعد جائیں بلکہ انتے اللہ خیر کرے اللہ پاک فضل کرے دماعت صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھایا تے کر دے تیرے کار دے میری عزت نہیں کر دے پتہ نہیں انتوں عزت پایا یا کیڑی شہدہ نہ رکھیا وہ کیڑی ہے جیڑی تینوں چاہی دیئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں وہ بار نہیں نکلتے وہ اشتیار نہیں چھاپتے کہ دماعت صاحب آ رہے ہیں اور بیسے بھی میں کہاں جاؤں مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے انہوں نے سنگ ماربر بھی نہیں لگوایا ہوا تو میں کیسے جاؤں میری شان کے خلاف عالی عزت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ وہ آئے چیرہ دکھائے ایک دفعہ مل جائے ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائیں اس کی غلطیاں معاف کریں اس کی عابوں پر پردہ ڈالیں اس کی کوتائیوں کا خیال کریں اس سے درگزر کریں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغز نہ پالنا بغز نہ پیدا کرنا کوئی غلطی کرے تو بغز نہ پیدا کرنا بغز نہ رکھ لینا سینے میں کہ تُو ہے یہ ایسی تُو ہے یہ بغز نہ پالنا اور کیا خوبصورت لفظ ہے حضرت ختیجہ تلقبرا کے سرداج کے اور کیا لفظ ہے جناب سید آمنہ کے لال کے میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت نہ پسند ہے تو غور کر لو ڈھونڈ لو اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی ڈھونڈ لو غور کر لو مل جائے گی کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی بڑی پسند ہوگی وہ بھی تمہیں مل جائے گی ڈھونڈو تو صحیح تلاش تو کرو بغز کی آنک نہ لگانا بغز کی آنک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے عبیب نے تاجین فرمایا اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کو نبی پاک نے رخصت فرمایا حضرت علی کے گھر کے سارے کام جناب فاطمہ کرتی تھی سارے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کہ میری بیٹی سارے کام کرتی بلکہ حضرت اسمہ کے بارے میں سیاہ ستہ میں روایت ہے جناب ابو بکر صدیق کی صاحب زادی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام اشرا مبشرا صحابی ان کے گھر میں بیعہی گئی تھی حضرت جناب اسمہ کہتی ہے میں مالدار باپ کے گھر سے گئی تھی امیر باپ تھے جناب سدیق اکبر میں تاجر باپ کے گھر سے گئی تھی لیکن زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو فرماتی ہے مجھے ان کے اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا تھا مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے فرماتی ہے میں چنے پیس کر جانوروں کے لیے میں خوراک بھی تیار کرتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے تو میں ان کے گھوڑے کی دیکھ بال بھی کرتی تھی لیکن قربان جائیں جناب سمان فرماتی ہے ایک دن میں میں اپنے باپ کے گھر شکایت لے کے نہیں گئی اور عجیب لفظ ہے حدیث پاک میں عجیب لفظ ہے آپ فرماتی ہے میں ایک دن گھاس لے کے آ رہی تھی رستے میں رسول پاک تشریف لارے حضور اونٹ پہ تھے بڑی خوبصورت عدیث حضرت سمان فرماتی ہے میں خامند کے گھر میں کام کاج کرتی تھی میں چارہ لے کے آ رہی تھی اونٹ پہ حضور تشریف لائے نبی پاک نے اونٹ کو بٹھایا اونٹ بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اسمان میرے پیچھے بیٹھ جاؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں تو جناب اسمان روح پڑی کہنے لگی مابوبہ میرا خامد بڑا خدار ہے بڑا غیرت والا ہے اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں راضی غریب آدمی عزت کرتا ہے کمزور آدمی عزت کرتا ہے جو پہو زیادہ جہیج لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی یاد رکھنا جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھک کے سلام کرتی اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے میں صاحب امیروں کو برا نہیں کہتا اللہ ماشاء اللہ اچھے اچھے لوگ بھی لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے مرد عورت کی طولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے عورت مرد کی انجام کیا ہے لیٹے ہوا ہے بادشاہ بستر پر بیوی کہنے لگی کچھ ہے کہنے لگا میں نے جھاڑ کے دیکھا کوئی شاہ نہیں لگا ہے کوئی چیز عورت سر پٹائی کہنے لگی دیکھو تو صحیح اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی بیڈ شیٹ جو اتاری تو نیچے سے ایک دھاگہ نکلا ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر بھی دھاگہ نکلا کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے کہ ایک دھاگہ نہیں برداشت ہوا تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیز آئیں تھیں وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی تو میں تبھی تو تیرے پاس آگئی باپ چاہ نے کہا اٹھ ذرا میرے بستر سے بہر آ جب بہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں کھماؤ رات کے وقت اور جب مر جائے ہٹنگاں ٹوٹ جائے تو مجھے خبر دینا شہدادی پلٹ کے آئی کہنے لگی میری غلطی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو عزت ٹھونڈ نے نکلی ہے جو باپ چار کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار نے نکلی تو میری کیسے وفادار بنیں گی میری کیسے وفادار بنیں گی کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھی اندھے خسم نراز بڑھ بولیاں دے کان سیر کھائے بل بل ٹھنڈ پائے بڑے فرقنی سجنہ بولیاں دے جڑیاں خسمان دی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے او نہ گولیاں دے آپ ادلیاں سردار کھان تکے شرما والیاں نوچھ اٹھے ڈولیا دیں یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں عزت ڈھونڈنے عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں عزت اس کو ملتی ہے جو خوددار ہو باوکار ہو میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے دو لفظ دو حرف اور میرے نبی پاک نے سمندر سمو دیا حضور زلت کیا ہے فرمایا لالج کرنا زلت ہے حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا جو اللہ نے دیا اس نے صبر کر صبر کر جو رب نے دیا ہے اگر تو حیات ہاتھ پھیلائے گا زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے لالج کرے گا تو رسوہ ہوگا جو اللہ نے تجھے دیا ہے جو رب نے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے تو شکوے کرتا پھرتا ہے تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کمدور افلانہ تگڑا ہے میں بڑا مالا افلانہ مالدار ہے نہ نہ شکری نہ کر لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَا شَدِيدٍ فرمایا تو میرا شکر کرتا رہا میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر نہ شکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا عذاب اور میرا عذاب بھی سخت ہے میرے بھائی عزت لالچ میں ہے زلت لالچ میں ہے عزت کنات میں اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں حوصلہ کریں اپنے گار کو گار نہ سمجھا کریں اسے محل سمجھا کریں اپنے اپنی کٹیہ کو محل جانے پر جائیں گے میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے بڑی خوش قسمت زندگی بڑی خوش قسمت یہ میرے عزت فرمایا کرتے ہیں فرماتے ہیں جملے کہا کرو کہا کرو رب کریم نے جو والدین میرے لئے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے جو بین بھائی ہمیں ہم نے تو ہم نے تو باگ میں چہرے دیکھے ہیں تو آلات بدل گئے آج پتہ چلا ہے دیاتی لوگ تو ولی ہوتے تو ولی ہوتے اللہ سے زیادہ ڈرتے یہ تو ساتھے لوگ ہوتے نہ دیاتوں کے کوئی خیرار لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مدرسے کا طالب علم تھا میری اممہ کہتی جا دے آتو میں کہتا اممہ یہ تو ڈھونگرہ چاہے آیا ہے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تو اممہ کہتے بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ مارے دروازے پہ آ گیا ہے آج سمجھ آتی ہے آج خیال آتا ہے کہ وہ ساتھے لوگ ضرور تھے وہ کتابیں پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑا تھا وہ کم ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے ناز کیا کرے ناز آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے اوہ خدا کے بندے پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے پرورت جا کے گاؤں میں پائے ہوئے جناب عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا ہوا بھی تادہ ہے زبان بھی خالص ہے بندے بھی خالص ہیں علیمہ سادیہ جیسی سادی بی بی اس کے ہاں پرورش پائی سار اٹھا کے ریا کرو سار اٹھا کے عزت نہ ڈونہ کرو وہ کیا عزت ہوئی پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے پڑوسی کو نہیں پتا اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا پیا ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں تو چودری صاحب گوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلان کا داماد نہیں یہ ساڑے پینڈ دا جو آئی ہے یہ مارے کہاں یہ عزت ہے یہ وقار ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے عزت وہ ہے عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں جہاں عزت ہے ہی نہیں میرے بھائی یاد رکھیں اور سنجیدگی میں عزت ہے یاد رکھیں ہم لوگ شغل کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عزت نہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا آیا بعد میں نکلا آگے آگے کی طرف پڑا لوگوں کی کردنے پلانکے آگے گیا فرمایا اس نے تو جہنم کی جانب پول بنایا اپنے لئے رستہ بنا لیا دولک جانے کا اور پھر جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی ضرورت تو نہیں ہوتی جو بڑا ہوتا ہے اس کو نشیست کی آجت حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک جگہ گئے دعوت پہ دعوت پہ گئے ہمیں نشیستوں کی ضرورت ہے بڑائی کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے راش بہت زیادہ تھا تو میز بانکانے لگے حضرت آگے آئیے فرما نے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو اس نے کہا حضور کیوں فرما نے لگے اگر میری کو عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے گی میری عزت میں کمی یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں عزت انسان کی دیکھیں نا صدر اگر ایوانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشیست کی ضرورت ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں ایک بزرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے ہیں کادری صاحب میں ان سے اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہاں بھار روزی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفقر ملت ہیں بھول جاتا ہے لوگوں کو کل بھول گیا تھا یہ جملے کو بھولتے نہیں ہیں نا جی کوئی ضرورت کیا ہے انہل کا بات کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی وہ ایک بزرگ تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا دل کوئی لگی کہنے لگے میں جل سے پہ آتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو بس کہتا ہوں حضرت آگئے تقریر کریں گے تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا ہوتا کچھ کو بتا ہے کچھ کو نہیں پتا تو سادے آدمی تھے نا بڑی پیاری بات سمجھا گئے کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کوئی بڑے گی نہیں جس کو نہیں نہ پتا ہوگا وہ دوسرے سے پوچھ لے گا یہ کون آئے ہیں جس کو پتا نہیں نہ ہوتا پوچھ نہیں لگی تھا پائی کون ہے یا بڑے بندے اٹھے نے کون ہے تو کہتا ہے جس کو نہیں پتا ہوگا وہ سادے والے سے ضرورت نہیں ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر پھر الکاباد کی کوئی اس میں گنجائش ہے تو ہم عزت جان پوچھ کے بڑھ بڑھ سنجید کی میں عزت ہے بکار میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامتا نجا جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہتے موتی ملسن ذکر کریں تھے ہیرے چپ کر سہتے موتی ملسن ذکر کریں تھے تجھے پاگلہ وانگور اولابہ میں نام ہوتی تو چپ رہ کے دیکھ چپ رہ کے من سامتا نجا امام شافیر رحمت اللہ نے فرما دیکھ بادشاہ کا شہدادہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا مجھے عدیس کی سمجھ نہیں آتی یہ عدیس کیا ہے چپ رہ گیا تو بچ گیا چپ رہ گیا تو عزت پا گیا کیا مطلب ہے اس کا آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا میں نے کہا آج توتے کا شکار کرنا ہے توتے کا کہنے لگے جنگل میں پہنچے توتہ ڈھونڈنے لگا توتہ ہی کوئی نہیں ملتا اچانک ایک درخت پہ توتہ بولا توتہ جب بولا تو اس نے تیر مارا توتہ گر گیا میں نے کہا بیٹے سمجھ آئی ہے عدیس کی انہوں نے لگا حضور کیا مطلب فرمانے لگے توتہ بھی سبز تھا پتے بھی سبز تھے اگر بولتا نہ تو مرتا نہ اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چوپ رہے گا تو بچ جائے گا چوپ رہے گا تو بھقار پائیں شور کرتے شور کرتے آگے بڑھتے اس کا نقصان ہوتا ہے عزت سنجیدگی میں خاموشی میں ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے غرور میں میرے سامنے بولتا کوئی نہیں اور سنو بھائی یاد رکھنا عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ٹڑتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سنے گا